موسم تبدیل ہونے سے پہلے ہی شہر میں سموک کے بادل چھانے لگے ہیں آلودگی کے اتبار سے لاہور دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر بن گیا ہے آستن ائر کوالیٹی انڈیکس ایک سو اناسی تک جا پہنچی ہے طبی ماہرین نے دل اور دمے کے مریضوں کو احتیاط کرنے کا مشورہ دیا ہے مزید آپ کو بتائیں کہ شہر آلودہ ترین جو ہے ہو گیا ہے موسم تبدیل ہونے سے پہلے ہی شہر میں سموک کے بادل چھانے لگے ہیں آلودگی کے اتبار سے لاہور دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر بن گیا ہے تفصیلات جانیں گے رمائدہ لاہور نیوز عبدالقادر سے عبدالقادر اگاہ کیجئے گا آج بلکل سموک کے لیے بھی آمد آمد ہے لیکن محکمہ مولیات کی جانب سے جو تیاریاں کی جا رہی ہیں وہ سموک کی بڑھتے وسترات کو نہیں روپا رہی ہیں عوامی ادائی کے لیے آن لائن دیے جانے والے عداد و شمار بھی ایک ماہ سے موصل ہے شہریوں کی اگاہی کے لیے قائم موبائل اپلیکیشن نے بھی کام چھوڑ دیا ہے اور اس حوالے سے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ فضائی علودگی کو ماتنے والے آلات جس میں ائر پوائنٹر اور ائر منیٹرنگ سٹیشن شامل ہے ان کی مرمت بھی عطا حال مکمل نہیں ہو سکی ہے جوزشتہ چار سال سے ہر سال ماہ اکٹوبر کے آخری ہفتے سے جو ہے وہ سموک سیزن شروع ہو جاتا ہے لیکن امثال بھی محکمہ محولیات کی جانی سے بروقت اقتامات نہ کرنے کی وجہ سے جو سموک سیزن ہے وہ ابھی سے شروع ہو چکا ہوا ہے اور صبح کے وقت میں اور راکت رات کے وقت میں سموک جو ہے اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے سموک اکٹوبر کے تیسرے ہفتے سے شروع ہوتی ہے لیکن شہریوں کو ابھی سے سموک کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے سموک جانجنے کے آلات کی بروقت مرمت نہ ہونے کی وجہ سے محکمہ محولیات میں جو موبائل اپلیکیشن ایپ بنائی گئی ہے شہریوں کی ذہنمائی کے لیے وہ اس میں بھی کام کرنا چھوڑ دیا جس پر جو ہے مختلف علاقوں کے فضائی علودگی اور ائر کوالیٹی انڈکس جو ہے اس کے عداد و شمار دیے جاتے ہیں لیکن یہ عداد و شمار بھی دوشتہ ایک ماہ سے نہیں دیے جا رہے ہیں علودگی کا علودگی ماپنے کے لیے جن آلات کو فاعل کیا گیا ہے اس میں بھی پیرامیٹر جو ہیں وہ مکمل نہیں کیے گئے ہیں نیٹروجنی مرقبات اور سلکورک مرقبات جو ہیں وہ فضائی علودگی میں کتنے اس سے محکمہ محولیات بھی جو ہے وہ بے خبر ہے اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ صرف کاربن مرقبات اور پارٹیکل میرز یا پی ایم ٹو پوائنٹ فائی سے ائر کوالیٹی انڈکس کے جو ہے وہ عداد و شمار جو ہے وہ ان کو حاصل کیا جا رہا ہے جتکہ نیٹروجنی مرقبات اور سلکورک مرقبات جو ہیں ان کا جو عداد و شمار ہے وہ مرتب نہیں کیے جا رہے اور اس حوالے سے محکمہ محولیات کے ترجمان جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جلدی موبائل اپلیکیشن ایپ جو ہے وہ پنجاب انفرمیشن بورڈ کے مدد سے تیار کی جا رہا ہے ٹھیک ہے عبدالقادر آپ نے تفصیلن آگاہ کیا آپ کا بہت شکریہ